السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرچہ جوڑوں کے رشتے میں جنسی تعلقات سب سے اہم چیز نہیں ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے خاندان میں ہم آہنگی بھی اس حقیقت پر منحصر ہے کہ سیکس کوئی مسئلہ نہیں ہے افسوس کے ساتھ سالوں بعد ایک جوڑا جو دس سے پندرہ سال تب ساتھ رہ چکے ہیں وہ اپنی دولت، جوش، اقتدار اور رومینس سے محروم ہو جاتے ہیں اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر جنسی بنیادی نہیں ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو جوڑے کو ہر دن یا ہر دو دن میں جنسی تعلقات کی ضرورت ہے کسی بھی جوڑے کو ہر دن یا ہر دو دن میں جنسی تعلقات کی ضرورت نہیں ہے عام طور پر ہفتے میں کتنی بار رشتہ ہونا چاہیے یہ ضروری ہے کہ وہ جوڑے کے لیے کافی ہو جسمانی قربت کے نتیجے میں ذہنی قربت بھی بڑھتی ہے اگر جوڑے کم سے کم جسمانی رابطے میں ہیں تو ان کے ماں بین ایک ذہنی فاصلہ پھیلنا شروع ہو جائے گا جس کے نتیجے میں جسمانی سردی زیادہ ہو جائے گی نہ صرف رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی ایک دوسرے کو لاد کرنا مدھولیں کرنیا کے جوڑے جنسی تعلقات سے پہلے ہی جسمانی قربت کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر اگلے چند منٹوں میں آپ کو جنسی تعلقات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو چھونا پیار کرنا ناممکن لگتا ہے ماہرین نفسیات کے مطابق اگر اس دن کا نتیجہ جنسی تعلق نہ بھی ہو تو جوڑے کے ایک دوسرے کو پیار کرنے سے ان کے ماں بین جسمانی قربت میں اضافہ ہوتا ہے کسی بھی جرم کے بعد مفاہمت کا جنسی عمل ختم ہونا چاہیے اگرچہ سنگین اختلاف کے نتیجے میں جوڑا پریشان ہے لیکن ان کا ایک دوسرے سے محبت ختم نہیں ہوتی ہے تب جنسی محبت کے اس اظہار کے مترادب ہی ہو سکتی ہے کچھ خواتین کسی مقصد کے تحت جنسی منڈی فروغ کرتی ہیں ایک شخص ایک سال تک اس طرح کے لین دین کو برداشت کرتا ہے اور پھر یہ دوسرے راستے میں ہو سکتا ہے فلموں یا رومانوی کتاب جیسے تعلقات پر یقین نہ کریں خوبصورت لنجری، زبردست لنچ اور شیگیاں کے ساتھ جنسی تعلقات بہت رومانٹک اور خوشگوار لگتے ہیں ایسی رات یادگار بننے کا یقین ہے لیکن اس رات کو منظم کرنا بہت مشکل ہوگا جب آپ کے تین بچے اور گھرے لوگ کام ہوں اس طرح کے اوقات میں افسردہ نہ ہو چاہے وہ رومانٹک ہی کیوں نہ ہو لیکن ایک دوسرے سے پیار کرنے اور سمجھنے والے جوڑے کے ماں بین جنسی تعلقات بھی بہت خوشگوار ہوں گے ہر روز نہیں، یہاں تک کہ ہر ہفتے بھی نہیں بعض اوقات رشتے کو تھوڑا سا روشن کرنے کے لیے رومانوی ترتیب یا کسی غیر روایتی انداز کا تجربہ کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے بالگوں کو بھی چاند کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سال بعد وہ اپنی جوانی کے کھیل اور لطیفے بھول جاتے ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ تعلقات کو گرم رکھنا آسان ہو جاتا ہے کبھی کبھی دونوں خوشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں پلزفیوں کے مطابق ساری محبت اور شوق انسانی آنکھ میں دیکھا جا سکتا ہے تب آپ ان آنکھوں کو نہیں بھول سکتے جو آپ کو طویل عرصے تک گھورتے رہتے ہیں روزانہ کی سرگرمیوں کے بارے میں خیالات ہمیں جنسی طور پر بھی نہیں چھوڑ سکتے ایسے خیالات اور افکار ہمیں روحانی اور جسمانی طور پر خود سے لطف اندوز ہونے سے روکتے ہیں اسے بھول جاؤ آپ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے لطف اٹھائیں ایک نیا دن کل سے شروع ہوگا یہ درست نہیں ہے کہ تھکاوت اور کام روزانہ تناؤ وقت کی کمی جوڑے کے مابین جنسی تعلقات کو منصوب کر دیں ارجنٹ ویل فاسٹ سیکس مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے خوشکن ہوگا یہ کہا جاتا ہے کہ جمع سے قبل قواتین کو لمبے لمبے حصے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک تھکا ہوا جنسی تعلق محبت اور شوق سے مالا مال مختصر سی جنس کسی بھی عورت کو لا تعلق نہیں چھوڑ سکتی ہے